پلیس اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں شاید میری کہی ہوئی بات آپ کے کام آسکے سو جکارہ لگائیے اور چلیے یہاں ہلو فرنڈز اداب سچیکار نمستے میں آپ کا دوست اور ہوس سمیت تو ہاں فرنڈز آج ہم جانے والے ہیں ویشنو دیوی ہر سال کی طرح برن اس وار میں یوٹیوب پہ اپنا بلاؤگ بھی بناوں گا تو ابھی ہم میں اپنے سٹی میں کھڑا ہوں لدھیانہ میں اور ایک فرنڈ کی ویڈ کر رہے ہیں پھر ہم نے کھانے آئے گرما گرم پراؤنٹ ہے اس کے بعد ہماری ٹرین ہے ٹرین میں پھر آپ سے بیٹھ کے بعد ہماری ٹرین آ رہی ہے ٹرین ہماری ہاں بندے بھارت جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو پیچھے آرین نہیں دکھ رہی ہوگی میرے فرنڈز ابھی جا رہے ہیں میرے ساتھ راکیش جی ادھر موکیش جی اور یہ فرنڈز ابھی ہم چار لوگ جا رہے ہیں اس کے آگے بھی مارے فردر پلاننگ ہے وہ ڈسکس کریں گے بعد میں ٹرین میں بیٹھ کے بتاتا ہوں ٹرین کا فیر اب نہیں یہاں پہ کیا گایڈ لینز ہے گورنمنٹ کی طرح سے ٹرین میں کیا نہیں سو ابھی پیٹ پوچا کر کر رہے ہیں ہم پرونٹے پہ رکھا کھو کر رہے ہیں تو رہاں سے بیٹھتے ہیں کیونکہ کی ٹرین کی فیسیلیٹی جو ہے بھئی عام طور پر بند بند کی ہوئی یہ گاڑیوں میں سو آئیے چلتے ہیں ٹرین کے اندر موسیقی اور ہم لوگ جا رہے ہیں بھی سوری 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 ابھی بس بیٹھے ہوئے تھے ٹرین میں تو ایکچول میں کہہ کی ہم نے سوپ وٹر کیا تھا آپ دے سکتے ہو اندر پانے اور سوپ دکھاتا ہوں بھائی صاحب مان جنگوں کو بندہ بتا دے گا اس کو ایسے پینے کے بجائے کیسے پیا جائے اب بتائیو ٹھیک ہے اس پون کے کیسے پیا جائے اس پون کے کیسے پیا جائے باتا بھی دکھاتا لگتا ہے بول رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے کچھے سے بین کر رکھے ہیں یہ سپون جو دوسرے والے ہیں تو بڑے موشکل ہو رہی ہے سوٹے سوٹے تھنڈا ہو جائے گا یہ یہ پیا کیسے جائے پیا جائے جائے پرنٹ آکٹ ہونے پلا ہے موشکل ہو جائے تو ایک چل میں کیا کہ ہم جیسے پتھانکوٹ ہم نے کروس کر لیا اس چین کی سب سے جو خاصیت جو میرے کو لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ ڈیلی سے چلتی ہے ڈیلی سے چلتی ہے پھر امبالا ڈیلی سے چلتی ہے ڈیلی سے چلتی ہے تو کافی جلدی ہمیں پہنچا دیتی ہے لیکن ہم پیشلی بار آئے تھے 9.59.60 کے راؤں ٹکٹ تھی لیکن یہ تھا کہ میل سارے انکلیوڈ تھی بیچ میں ابھی کیا ہو رہا ہے انہوں نے 8.58.60 ٹکٹ کا پرائز کر دیا میل کوئی بھی انکلیوڈ نہیں اپنے سارے جب بھی آپ ٹیول کرو اندر سے مل جائے گی جو ریل نیر کر کے ملتی ہے یہ اس کا بھی پرائز ہے وندے بھارت باقی ویڈیوز میں بھی دیکھ ہی لیا وندے بھارت ایکچول میں ٹرین کیسی ہے کیسی نہیں اور باقی اب پہنچتے ہیں میں ایک ویڈیو میں ہی سارا کچھ کور کرنے جا رہا ہوں پوری جرنی اپنی ویشنیلی کی اس میں اس میں پوری ویڈیو آپ کو پورا سب کچھ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو پروائیٹ کرو گا ہوگا کیسے ہیں وہاں پہ دوران کیا وہاں پہ سکشنز ہیں کیا نہیں ہیں کیا گورنمنٹ کی نئی گائیڈ لائنز ہیں سو بنے رہی میری ویڈیو کے ساتھ اپنی ویڈیو اپنی ویڈیو اپنی ویڈیو اپنی ویڈیو اپنی ویڈیو اپنی ویڈیو مجھے 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 سو بنے اپنی ویڈیو مجھے سو بنے سو بنے مجھے اگر میں بات کروں تو رش بلکل بھی نہیں ہے ابھی ہمیں نیچے بھی بولا تھا دو تین جنوں نے کہ یہ رش نہیں ہے آرام سے درشن ہو جائیں گے اور جیسے یہی وہ جگہ جو کافی ٹوریس ملتا ہمیں ہر سال لیکن اس سال کچھ بھی رش نہیں ہے ابھی وہی کرونا کے سین کے قارن اور بھون پہنچ رہے ہیں ہم وہ راستے میں ہیں تو ابھی ہم ہیں دروار پہ بھون پہنچ چکے ہیں اور ہم نے بہت جلدی جلدی کی لیکن ملکہ ٹائم شروع ہو چکا ہے آرتی کا تو ابھی ہمیں چھ بجے ہیں تو ہمیں آٹھ بجے درشن کرنے کو ملیں گے تو ابھی ہم نے صبح سے بھی کچھ زیادہ نہیں کھایا پیا تھا ملکہ تو چائے ویرا پی برے ٹوس ویرا کھائے حلوہ لیا دیسی گھی کا بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہاں پہ اور اس کے بعد اب دو گھنٹے ہم سوچ رہے ہیں کہ مارتی میں بیٹھے اور اس کے بعد پھر ترشن کر کے نکلتے ہیں تو ہم نے ماتھا ٹیک لیے ابھی نو سوہ نو بجے ہم فری ہوں ہیں نو سوہ نو بجے ہم فری ہوگے کہ اب ہم جا رہے ہیں بہروگاٹی کی اور بہروگاٹی سے پیدلی جائیں گے اور وہاں سے پھر ہم واپسی کریں گے نیچے کی اور ہوتل کی اور چلو اب کچھ کھا بھی لیتے ہیں دل کر رہا تھا کہ بھی ساگرتنا کھلا ہوا تو ہم ساگرتنا سے کچھ ہلکا ہلکا کھالے اب تو ہم ساگرتنا پہنچ چکے ہیں جو بوہن پہ ساگرتنا ہے اب یہاں پہ ہم کھوڑا بہت مگو کچھ کھائیں گے پییں گے پھر اس کے بعد آرام سے ہم بہروگاٹی کی طرف دستان کریں گے دیکھئے ہم نے کیا کیا مگوایا کھانے کے لیے جائے بہروگا با با تھک گئے ٹھیک ہے سب ہنجی تو فائنلی ہم پہنچ گئے بہروگ درشن کرنے کے لیے اور یہ یہاں تک کا سفرہ ہم نے پیدل راستے سے کیا اور ہمارے ایک فرینڈ کو نیچے جانا پڑ گیا کیونکہ اس کی طبیت خراب ہو رہی تھی کچھ تو ہم تین جنے اوپر آ چکے ہیں بہروگے درشن کرنے کے لیے تو یہ تھی ویشن دیو کی یاترہ اب یہاں ختم نہیں کروں گا روم میں جا کر کچھ آپ سے باتیں کرنے کچھ آپ کو ٹپس اور کچھ انفرمیشن دینی ہے یہاں کے بارے میں کہ اب کیا چل رہا ہے کرونا میں کیا کیا چینجز کیا کیا نہیں سو اب سیدھے روم پہ جا کے بات کروں گا کیونکہ اب اترائی کی ٹائم پہ میرا فوکس رہے گا اترنے کی اور کہ فڑا 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 اتر جاؤں سو سیدھا ملتا ہوں روم میں وہاں سے ہم کریں گے اس سفر کا دیا ہے ہلو فرینڈز تو فائنلی ہم اپنی ویشن دیوی کی جرنیب یہاں پہ ختم کر رہے ہیں ہم روم پہ آ چکے تھے میں آپ کچھ انفرمیشن دینا چاہتا تھا جس کے ساتھ میں ویڈیو کو انڈ کروں گا جلدی جلدی سی اس انفرمیشن کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی بات ہوں ہوتل درگا میں ٹھہرتا ہوں پچھلے دس سال سے میرا یہی پلان رہتا ہے کہ میں ہوتل درگا میں ٹھہرتا ہوں کیونکہ یہ بلکل بیچو بیچ ہے سیڈی کے آپ جیسے دیکھ سکتے ہو اور ہاں دوسری بات اب میں بتا دوں آپ کو ہیلی پیٹ کے بارے میں ہیلی پیٹ آپ بک کیجئے گا ایک منٹ جی ہاں تو ہیلی پیٹ آپ نے بک کرنا ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ آ رہے ہو تو آپ کو دو مہینے پہلے یہ بکنگ آن لین آپ کو کر لینے ہیں کیونکہ فیملی کے ساتھ آپ کو حراؤسمنٹ بودھر نہیں کر پاؤ گے ٹھیک ہے اور اگر آپ فرینڈز بیرا آ رہے ہو تو آپ اس حراؤسمنٹ کو تھوڑا سا لے سکتے ہو ریزن کیونکہ جیسے ہی آپ وہاں سے نکلتے ہو تو آپ کو بھاگ کر نیہاری کا کمپلیکس ہے وہاں پہ ہیلی پیٹ کا ایک سینٹر بنا ہوا ہے وہاں پہ بلکل بس ٹینڈ کے ساتھ ہے بلکل کٹرہ بس ٹینڈ کے ساتھ وہاں پہ آپ جائیں وہاں پہ جا کے فرم فیل ہوگا وہاں اگر آپ کو فرم دے رہے ہیں تو it means availability ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ کیا کی کینسل کر دیتے ہیں تو on the spot ticket مل جاتی جیسے کہ ہمیں کل ملی کافی سارے کینسل ہو چکی تھی اس میں سے سو اس لیے ہمیں availability مل گی تھی اور باقی لوگوں کو کافی جنوں کو مل رہی تھی اور پھر ہیلی پیٹ کے بعد ہم پہنچتے ہیں سانجیشت وہاں سے آپ گھوڑا کر کے جا سکتے ہیں ہم نے وان سیٹ پریفر کیا تھا کیونکہ وان سیٹ ٹھیک تھا ہمارے لئے کیونکہ ہمیں پیدل بھی چلنا تھا تو واپس ہم نے پیدل کی ٹھیک ہے اور اوپر اب کٹرہ میں اپنے ویشون دیوی میں کافی کچھ ڈیویلپ ہو چکا ہے بھون میں ہر سال میں آتا ہوں ہر سال کچھ نہ کچھ نیا بن چکا ہوتا ہے تو وہاں پہ نتھو سویٹس ساگرتنا تو چلو ہائی کافی ٹائم سے اب ایک گھڑگاؤں کا گھلاب سنس 1912 سویٹ شاپ آ چکی ہے وہاں پہ کافی ساری وہاں پہ جو کہ آپ کو ایک چیز دیکھنے کو ملے گی کہ من خوش ہوتا ہے کہ ہاں بھی ہم ویشون دے بھی آئے ہیں بلکل نیڈ اینڈ کلین اور ایک بہت انٹرٹیننگ یاترہ رہتی ہے مطلب کہ فرنڈز ویرا کے ساتھ آپ باتیں کرتے جاتے ہو جاکارے لگاتے جاتے ہو تو یہ سب ایک الگ سا ایکسپیرینس ہے تو میرے اب تو رش بھی بلکل بھی نہیں چل رہا ہے رش بلکل بھی نہیں ان دنوں میں تو میرا کہنا ہے کہ آپ آئیے درشن کیجئے میری پریفرنس ایک یہ رہ گی کہ آپ ہوتل وہ لیں جیسے میں درگا نہیں بول رہا ہوں ہوتل کرشنا بھی ہے سامنے کافی سارے ہوتلز ہیں ملکل چونگ پہ کہ جتنا مارکٹ میں ہوگا اتنا ہی آپ کو convenient رہے گا کیونکہ ٹیکسی سٹینڈ ویرا سب کچھ یہی پر ہے یہی سے ہیلی پیٹکل مل جائے گا یہی پر آپ کو ڈروپ کر جائیں گے مل تو ہر جگہ کے لیے جاتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا convenient رہتا ہے میرے حساب سے سو اس جرنے میں جو میری ٹکٹ لگی تھی وہ میں نے وندے بھارت بک کی تھی 860 ایک سائٹ کا تھا 860 دوسری سائٹ کا ہے تو مطلب کہ 860 میں یہ میل پیرا کچھ نہیں دے رہے ہیں کھانے پینے کچھ نہیں دے رہے ہیں ایون تک کہ پانی کی بوٹل بھی آپ کو اندر سے بائی کرنی پڑے گی باقی اوبرال جرنے ہماری بہت اچھی رہی بہت اچھی رہی آپ نے ویڈیوز میں دیکھ ہی لیا سارا کچھ تو ابھی میں بیٹھا ہوں ہوتل درگا میں میں ہوتل درگا کی ویڈیو نہیں بنا پایا رائٹ ملکہ پورے روم کی ایک دم سے لیکن آپ آنا سٹے کرنا کو پتا چلی جائے گا ٹھیک ہے ایک اچھا ہوتل ہے ہمیں پندرہ سو میں ایک روم مل جاتا ہے ویڈ بال کو نہیں باقی میری ویڈیو کیسے لگی کیسے نہیں لگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب جلور کیجئے گا اور بنے رہے میرے ساتھ اگلی ویڈیو میں آگے آج ہم نے جانا ہے پٹنی ٹاک تو پٹنی ٹاک ایک نیا بلوگ بناوں گا اب وہ جا کر میرے چینل پر دے سکتے ہو تو پلیز چینل کو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ٹینکیو سو مچ جائے مات آلی آئیے اب چلتے ہیں پٹنی ٹاک میرے ساتھ ہم پیدل اس لیے جا رہے ہیں بہت سٹیٹ چڑھائی تھی سنو فول شروع ہو چکی ہے جس کا تھا مجھے انتظار وہ جیس اب آ چکی ہے سنو فول اب زیادہ شروع ہو چکی ہے آئے